ادویات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافہ روپے کا ہو گیا میڈیکل سٹور مالکان نے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا عوام کے لیے حکومت کا بڑا اقدام 25 لاکھ چھوٹے سارفین کی سبسیڈی ختم کرنے کا پلان 699 یونرز تک بجلی کے استعمال پر سبسیڈی واپس لے لی جائے گی گرمی بڑھتے ہی لیسکو کا پاور سسٹم بھی جواب دینے لگا شہر کو 700 میگا وار شارف پال کا سامنا غیر ایرانیا لوڈ شیڈنگ لوڈ منیجمنٹ کا بھی نفاظ بجلی کی آنیا جانیا شہری حلکان رانی کھیوٹ کی بیماری کا بڑا حملہ برائلر گوشت کی قیمتوں میں 66 روپے کی ریکارڈ کمی مرگی کا گوشت 335 روپے کلو پر آ گیا تین روز میں 117 روپے کی کمی ہوئی مرگی کا گوشت کھائیں یا نہیں شہر میں نئی بحث شڑ گئی پروفیسر طاہر یاگوب کہتے ہیں مرگی کا گوشت نقصان دے نہیں چھوٹی مرگی کھانے سے گریس کریں وحدت روڑ پر کرونا ویکسینیشن سینٹر کا قیام صوبائی وزیر صحت نے فتح کیا احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں ڈاکٹر یاسمین کہتی ہیں کہ کرونا کا ذاہر علاج ویکسین ہے عوام افواہوں پر کان نہ دھنیں شہر میں کل سے تیس سال یا زائد العمر افراد کیلئے ووک ان کی سہولت سینٹر آنے پر ڈوز لگانے کا اعلان وفاقی وزیر عصد عمر کا ٹویٹ اٹھاؤ بستہ پکڑو سکول کا رستہ سات جون سے سکول کھولنے کا فیصلہ وزیر تعلیم رادرات کی میڈیا ٹاک کہا گرمیوں کی چھٹیاں مختصر ہوں گی اسادزہ کو ویکسین لگوا کر ڈیوٹی پر آنے کی ہدایت سینٹر سے پرائیوٹ اسادزہ بھی ویکسین لگوا سکیں گے لاہور رنگ روڈ صدرل لوپ تری ایک سال سے التوا کا شکار وزیر عظم نے خود افتتہ کیا متعلقہ حکام کا غیر سنجیدہ رویہ پبلک پرائیوٹ پارٹنرشپ کے منصوبے میں تاخیر سے لاغتی تخمینے میں اضافہ تیشودہ لاغت دس طرف سے بڑھ گئی حکومتی حصے کے دو ارب ساٹھ کروڑ بھی اکاؤنٹ میں پڑے رہ گئے پرچون فروشوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کا چیلنج ایف بی آر نے پچاس ہزار ریٹیلرز پر نظر جمانی دکانداروں کی اکسریر ٹیکس دینا چاہتی ہے مگر بد انوان اناثر کے ہاتھ لپنے کے لیے تیار نہیں ایف بی آر بڑی مارکٹس کے غیر ریجسٹر طبقے کو ٹیکس نیٹ میں نہ لا سکا اگدامات صرف زبانی جمع خرش تک محدود قومی خزانہ بھرنے کے لیے خالی پلوٹس پر ٹیکس بڑھانے کا فیصلہ ٹیکس شرعہ پانس فیصد کرنے کی تجویز خالی پلوٹس کا ڈیٹا اثر انو مرتب کیا جائے گا سوسائیٹی مالکان سے ریکارڈ طلب ذرعی ٹیکس کی شرعہ بڑھانے کی بھی تجویز پنجاب کا ٹیکس فی بجر چودہ جون کو پیش کیا جائے گا گریڈ انیس تک سرکاری ملازمین کی تنفاہوں میں پچیس فیصد اضافہ ہوگا ٹیکس لگیں گے نہیں کم ہوں گے پچاس ارب کا ریلیف بھی ملے گا گزدار سرکار نے اچھی خبر سنا دی کرونا ویکسین کے لیے دس ارب ہیلتھ انشورنس کے لیے سو ارب مختص کرنے کی تجویز ریور راوی پروجیکٹ میں اہم پیش راف پہلے فیس کی بیڈنگ مکمل سب سے زیادہ بولی دینے مالی آریف عبیب گروپ کی جاویدان کمپنی نے کانٹریکٹ حاصل کر لیا پہلا فیس دو ہزار اکر رکھوے پر محیط ہوگا جاویدان کنسورشیم کی پبلک سیکٹر میں مارکیٹ کیپ ویلیو ایک ہزار ارب روپے ہے لاہور میں چار موڈل قبرستانوں کی تعمیر میں اہم پیش راف ایک ہزار تین سو ستائیس کنال ارازی زلعی حکومت کے نام منتقل کرنے کی ہی ڈائیت قبرستان، رائیونڈ روڈ، بیویاں کینچ، کہنا فیروسفورڈ روڈ اور کاشا روڈ پر تعمیر کیے جائیں گے لاہور سپورٹس سرگرنیوں کا حب بنیں گا باستلاحیت کھلاڑی قومی سطح پر پرفارم کریں گے حکومت کا چار برسوں سے جاری سپورٹس کمپلیکسز کی تعمیر مکمل کرنے کا فیصلہ آٹھ سپورٹس کمپلیکسز کے لیے نئے بجٹ میں دو اربون تالیس کروڑ مختص کرنے کی سفارش فیکٹری آرڈیننس میں بڑی تبدیلیاں پندرہ سال سے کم عمر بچوں کے کام پر پابندی خواتین برکرز کو شام سات بجے تک کام کی اجازت دیر تک کام کی صورت میں فیکٹری مالک ٹرانسپورٹ دینے کا پابند ہوگا سو سے زائد مزدور رکھنے پر فیکٹری میں کینٹین لازن ڈے کیئر سینٹر بنانا ہوگا مرد مزدوروں کو بچے کی پیداش پر ساتھ چھٹیاں ملیں گی ورلڈ بینک کی سفارشات پر قانون میں ترامی منظور پچاس کروڑ امداد بھی ملے گی ورکلز ویلفیر فرنڈ کی وفاق سے پنجاب منتقلی اربون روپے کی گرانڈ کروڑوں میں رہ گئی سکولرشپ، میریز اور ڈیتھ گرانڈ کے سیکڑوں کیسز بھیل طلاق کا شکار صرف بائیس کروڑ ست اتر لاکھ ہی کلیر ہو سکے گزشتہ سال دوارہ تیرہ کروڑ ادائیگی کی گئی بھٹا مزدور پر ایک اور بات حکومت کا تئیس کروڑ کے فنڈز کہیں اور منتقل کرنے کا فیصلہ ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ نے سکولوں میں اضافی کمروں کے لیے فنڈز مانگے ہیں منظوری نہ ملنے پر محنت کشوں کے لیے تجویز کردہ فنڈز زائیہ ہونے کا خطشہ لاہور میں گرم ہدائیں پارہ بیالیس ڈگری پر پہنس گیا تھنڈے مشروبات کی دکانوں پر رش، گرمی اور لوڈ شیڈنگ کے سطائے لاہوریوں کا نہر پر دھاوا غوتہ خوری، کلابازی اور تیراکی سے دل بہلانے لگے گرمی کا سلسلہ مزید چند روز جاری رہے گا میک میں موسمیات میں خبردار کرنا شہر میں اکتیس سہولت بازاروں کا منصوبہ زبانی جمع خرشتے آگے نہ بڑھ سکا سہولت بازاروں میں شامعانے لگ گئے سٹالز نہ سکھ سکے اشیاء پر سب سے بھی بھی ٹین نہ ہو سکی ڈیپی کمیشنر نے دو روز میں سہولت بازار پہ آر کرنے کا دعویٰ کر دیا سرویسز ہسپتال کی فلوروسکوپی مشین چھ ماہ بعد بھی نصب نہ ہو سکی ریڈیالوجی بلوک کے لیے آئی نئی مشین کو زنگ لگنے لگا مریض جدید تشخیصی سہولیات سے محروم ادھر شہدرہ ہسپتال میں عدویات کی کلر انسولین کے ڈبے خالی شگر کے علاقے کے لیے آنے والے در بدر سرکاری ہسپتالوں میں پارکنگ مافیا کی لوٹ مار مقررہ نرفوں سے زائد وصولی معمول بن گئی سرویسز کی پارکنگ میں بائیک کے دس کی بجوائے دیس رکشے سے بیس کی بجوائے تیس وصول گاڑی والے چالیس روپے دینے پر مجبور پارکنگ کمپنی اور انتظامیاں خاموش نماشائی سرکاری ملازمین مطالبات کی منظوری کے لیے ڈڈ گئے سیول سیکیٹیریٹ کے باہر تیسرے روز بھی دھرنا پچیس ویسا ڈسپیریٹی آلاؤنس اور ملازمین کے سکیل اپ گریڈ کرنے کا مطالبہ سڑک کو ٹریفک کے لیے بند کیے رکھا شہریوں کو مشکلہ اوام کے خادم یا اوام کے حاکم ٹریفک وارڈنز کا حد تک آمیز رویہ شمالی چھاؤنے میں بہن بھائی سے ترک کلامی لڑکی کا موبائل چھیننے پر جھگڑا بڑا گالم گلوچ اور ہاتھا پائی ہو گئی واقعی پر سی ٹی او کا نوٹس ریپورٹ مانگ لی دو تھانوں کے ایسے چھو سب بھی سب انسپیکٹر شاہید کو ایسے چھو ہربنسپورا لگا دیا گیا ایسے چھو ہربنسپورا محمد رضا کا تھانہ نوہ کوٹ تبادلہ مدسر اللہ خان کو کلوز لائن کر دیا گیا ادھر سنیپ چیکنگ کے جالی آدادو شمال پیش کرنے پر ایسے چھو مصطفہ ٹاؤن شیخ کاشک کے خلاف انکواری کا حکم ڈی آئی جی اوپریشنز نے ایس پی صدر سے ریپورٹ مانگ لی فور اتھارٹی کا سہر دشمنوں کے خلاف فریکڈاؤن ملتان روڈ پر جالی پاوڈر سے دودھ بنانے والی فریکٹری پکڑی گئی چار ہزار لیٹر ناکس دودھ تلف فریکٹری سے چار سو پچھتر کلو پاوڈر دو سو بہتر لیٹر کوکنگ آئل زب کر لیا گیا گرفتار دو ملزمان پولس کے حوالے آدھا کلو مٹھائی چوہتر لاکھ بے پڑ گئی مغلپورا میں بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں مٹھائی لانے والا ڈاکو نکلا ڈبے سے پسٹل نکالا اور اہل خانہ کو یرغمال بنا لیا حاجی اکمل کے گھر سے ستازن تولے سونا اور دس لاکھ لقدی لوٹ کر فرا شہباز شریف دور کی چھپن کمپنیز کا کیس لہور ہائی کورٹ نے کمپنیوں کو غیر قانونی قرار جانگیر ترین کی گرفتاری کی تیاریاں شروع اہم ٹاس کے لیے تحقیقاتی ٹیم کی سربراہی پھر ڈاکٹر ازوان کے حوالے تحقیقات کی پیشرفت ریپورٹ میں کمپنیوں کے اکاؤنس کا فورنزک آڈٹ بھی شامل جاوید نتیف کے خلاف کیس کی سواد کرنے والا جج تبدیل جوڈیشل میجسٹریر سابر حسین ڈاہر کا مارڈل ٹاؤن سے کینٹ کے چہری ٹرانسپر بغاوت کیس کی سواد کے لیے تحال نئے جج کا تقرر نہیں کیا جا سکا پنجاب اسمبلی کا ازلاس گرفتار لیگی رکن میاں نوید بھی ازلاس میں شریف گرفتاری انتقامی کاروائی قرار دی ازلاس میں وقفہ سوالات زراد پربان پینل آفچئر میں نواب زادہ وسیم خان نے ازلاس سکتیس مائے تک ملتوی کرتی مزیریالہ پنجاب سے ڈیٹری سپیکر قومی اسمبلی قاسم خان سوری کی ملاقات بہامی دلچسکی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا عثمان گزار سے قومی اسمبلی اراثین بھی ملے نواب شیر وسیر حاجری انتیاز اور غلام بیوی دھروانہ نے حلقوں کی مسائل سے آگا کیا قائم مقام گورنہ پنجاب چودری پرویز الہی سے ایڈوکیٹ اسد منیر کی ملاقات بکلا برادری کو درپیش مسائل پر تبادلہ خیال چودری پرویز الہی کی مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن تابون کی یقین دہان سرکاری جامعات میں رینکنگ سسٹم وائس چانچلز نے سسٹم مسترد کر دیا ویور راکٹسی نمبر گیم کی بے مقصد دوڑ میں الجھا رہی ہے اسادزہ اور ملازمین کی تنخواہوں کے لیے فنڈز نہیں زمینوں پر قبضیں ہیں عدالتوں میں جائیں یا رینکنگ پر توجہ دیں ایڈی سی کے تحت کانفرنس میں وائس چانچلز پھٹ پڑے سیکٹری ہائر ایڈوکیشن میں میکنزم کے لیے تجاویز مانگ آئی جی پنجاب نے ایچ فعلان ایس ایم ایس سسٹم کا افتتاح کر دیا ایٹ ایٹ ون فائی پر گاڑی کا چیسی بھیجیں اور جرمانوں کی تفصیلات معلوم کریں بینک لیز یا ریجسٹر گاڑی استعمال کرنے والوں کی تفصیلات حاصل کر سکیں گے امریکی محکمہ خارجہ کے تحت انگلیش لرننگ کورس اختتام پر آن لائن تقریب ڈھائی سو طلولان کی شرکر گیت گائے شیر بھی سنائے لمز میں ڈسکور امریکہ کے نام سے خصوصی کارنر بنانے کا فیصلہ امریکی کانسلر جنرل کیترین ڈورڈریگیز اور وائس چانسلر ڈاکٹر ارشد احمد مفہمتی یاداشت پر دستخط کی معروف کارڈیالوجیز ڈاکٹر آمیر بندیشہ کے والد کے اسال سواب کے لیے اکرام خانی پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی مسجد میں تقریب ڈاکٹر زاہد پرویز ڈاکٹر اجاز خرر ڈاکٹر زیشان ڈاکٹر محمد ارفان سنیل پیگر شخصیات کی شرکت لاہور میں پہلی بار پارتو جانوروں کے لیے فری میڈیکل کیم کا خیان جانوروں میں وبائی امراض کی تشخیص علاج معالجے سے متعلق رہنمائی طبی ماہرین کا پالتو جانوروں کو موسم کی شدت سے بچانے کے لیے اضافی اقدامات پر زور دو ماہ بعد کھیلوں کی سرگرمیاں بہار ایسی سی اے گراؤنڈ پر اکیڈیمی اور کلپ کے کھیلاریوں کی پریکٹس شائننگ کلپ پی اینٹی جمفانہ عبدالقادر اکیڈیمی کے نوجوان ایکشن میں نظر آئے موسیقی